اسلام علیکم پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آپ آج جو ہم نظم پڑھیں گے اس کا نام ہے وطن کا ترانہ وطن کا ترانہ جس شاعر نے لکھی ہے ان کا نام ہے محمد رمضان گوہر محمد رمضان گوہر ایک محبے وطن اور اسلام دوست شاعر ہیں اسلام دوست سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلام سے متعلق بھی نظمیں لکھتے ہیں اور محبے وطن سے مراد یہ ہے کہ وہ وطن سے محبت بہت کرتی ہیں اور اس سے متعلق بھی نظمیں لکھتے ہیں اہدہ حاصر میں بچوں کے اہم شہرہ میں محمد رمضان گوھر کا نام احترام سے لیا جاتا ہے اہدہ حاصر کہتے ہیں آج کل کے دور میں جو بچوں کے شاعر ہیں ان میں سب سے زیادہ محمد رمضان گوھر کا نام احترام سے لیا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی نظموں میں بچوں کو تاریخ اور ثقافت سے متعلق ہماری کلچر سے متعلق اپنی نظموں کے ذریعے ہی بتایا ہے کہ ہمارا کیا کلچر ہے یہ نظم بھی انہوں نے وطن کی محبت سے متعلق لکھئے اس میں وہ اپنے وطن کیلئے دعا کر رہے ہیں کہ اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے تو سلامت رہے تا قیامت رہے اور اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ اے وطن تو خدا کی طرف سے ایک حسین تحفہ ہے تو غازیوں کی زمین ہیں غازی کہتے ہیں جو جنگ میں لڑنے چاہتے ہیں وہاں سے زندہ لوٹتے ہیں تو غیرتوں کی امین ہیں یعنی ہماری عزت کی امانت دار ہے اور دن دگنی اور ہمیشہ ترقی کرے ہمارا وطن ایسی وہ اس کو دعا دے رہے ہیں اور ہمارے وطن جیسا کوئی اور نہیں ہے ایسا کہہ رہے ہیں اس شیر میں دوسرے بند میں وہ یہ کہہ رہے ہیں پہلا بھی بند تھا بند میں وہ یہ کہہ رہے ہیں جو تیرا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے یعنی جو ہمارے وطن کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے اور ہم تیری خاطر اپنی جان بھی لوٹا دیں گے مسکرا کر اپنی زندگی دے دیں گے اور ہمارے دل میں ہمیشہ تیری محبت رہے ایسا اپنے وطن کے لئے دعا بھی کر رہے ہیں اور خود کو بھی بتا رہے ہیں کہ ہمارا وطن اتنا حسین اور اچھا ہے اس میں وہ ہمارے وطن سے متعلق نظاریں بتا رہے ہیں کہ تیرے نغمے بہاروں کا پیغام ہے نغمے کہتے ہیں نیشنل سانگز جو ہمارے ہوتے ہیں ملی نغمے انہیں بھی کھا جا سکتا ہے اور گیت جیسے کہتے ہیں یعنی وہ ہمارے لئے ایک بہاروں کا پیغام آتے ہیں اس میں کوئی میسیج ہوتا ہے اچھا اور تیرے چشمے نظاروں کا پیغام ہے جو وارٹر فالز ہوتے ہیں ہماری ملک میں بہت سی اچھ اچھے نظاریں ہیں اور جو نظاریں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں خوبصورت چشمیں ہیں سہرہ ہیں اور یہ سب بہت اچھا ہے اس طرح سے وہ اپنے وطن کی اس میں تعریف کر رہے ہیں اور لاسٹ میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے وطن کو خوش رکھے اور جنت کی طرح رکھے جنت کی طرح رکھے لاسٹ والا جو شیئر ہے اس کی تشریح آپ کو کام میں لکھنے کے لئے دی ہے تو یہ آپ کو چھتری کس میں ایکسپرین کر دیتی ہوں کہ دل سے نکلی دعاوں کی تاثیر تو یعنی اس میں شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ کہ آپ دل سے نکلی ہوئی دعاوں کا اثر ہو کہ یہ وطن دل سے نکلی ہوئی دعاوں کا اثر ہے کہ جب مسلمان اور نون مسلم ساتھ رہتے تھے اور اس وقت سب کی دل سے دعا نے کرتی تھی کہ ہم الگ سے اپنے ایک وطن میں رہیں تو ہماری وہ دعا قبول ہوئی سجو پوچھو تو ملت کی جاگیر تو یعنی حکومت کی طرف سے کوئی ایک ملنے والی زمین ہوتی ہے نا تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن ہمیں ملت سے ملنے والی ایک جاگیر ہے ایک جگہ ہے خواب اقبال کے زندہ تعبیر یعنی علام اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا کہ پاکستان بنے اور اس کی تعبیر بھی ہمارے سامنے آئی اور یہ بنا بھی تیری قائم سدہ شان و شوقت رہے اور پھر وہ دعا دے رہے کہ وطن تو ہمیشہ قائم رہے اور ہمیشہ تیری شان و شوقت رہے اس نظم میں جو کام ہے وہ میں سمجھا دیتی ہوں آپ کو اس کے آپ کو رائٹنگ کرنی ہے اردو کتاب میں سے صفحہ نمبر منچن کیا ہوا ہے پھر آپ کو الفاظ مہینے لکھنے ہیں پہلے بند کی تشریح اس میں لکھی بھی ہے ٹھیک نظم کے پہلے اور تیسرے بند کی تشریح اس میں آپ خود کریں گے تیرے رغمے بہاروں کا پیغام ہے جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں اور خود سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں نظم کے آخری بند کی نصر بنائیں اچھا آخری بند کی جس کو میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو خود بنانی ہے نصر تو وہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں نصر کہتے ہیں کہ شیئر کو آپ سنٹینس میں بتا دو کمپلیٹ تھیکھے سمپل سنٹینس میں یہ دیکھیں لاسٹ والا بند یہ ہے دل سے نکلی دعاوں کی تاثر تو آپ اس کی جب نصر بنائیں گے تو آپ یہ پورا بند لکھیں گے نصر کی ہیڈنگ لکھیں گے یہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ نصر اس کی آپ ہیڈنگ لکھیں گے نصر کے نیچے اس کو سنٹینسز میں لکھیں گے کہ اے وطن تو دل سے نکلی ہوئی دعاوں کا اثر ہے یہ لکھیں گے اس کے بعد لکھیں گے اور اگر سچ پوچھو تو تم ہمیں حکومت سے ملنے والی ایک جگہ ہو ایک جاگیر ہو ملکیت ہو اور علامہ اقبال کے خواب کی زندہ تعبیر ہو اور ہمیشہ میرے وطن کی شان و شوقت قائم رہے اور صدا میرا ملک سلامت رہے اس طرح کیسے کر کے آپ اس کی نصر لکھیں گے مطلب یہ شیر ہے تو آپ کو اس کو سنٹینس میں لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو کام ہے اس میں اس میں دیکھیں برن میں یہ دیا ہوا ہے شیر وہ آپ اتاریں گے اور میں نے بھی اس میں لکھی ہے کہ یہ وطن دل سے نکلی دعاوں کا اثر ہے تو یہ سب میں نے بھی لکھا ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ خود بنائیں آپ خود بنائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے نصر بناتے ہیں کتاب کا کام آپ کا یہ والا ہے لفظوں کا کھیل اس سے آپ کو لفظ بنانے ہیں بہت سارے اس میں حروف چوڑ کر اس کے انہی کے حروف چوڑ کر آپ کو کوئی آٹھ حلفاظ بنانے اور ہر لفظ کم سے کم چار حروف پر مشتملو ٹھیک ہے اس طرح اس میں سے کوئی سے بھی ورڈ کا بنا سکتے ہیں کافتے علف بے کتاب بن گیا چار ورڈ اس میں حرف بھی آگئے اور ایک ورڈ بھی بن گیا اس طرح سے ٹھیک ہے پھر اس کا مرکزی خیال اس میں دیا گیا ہے وہ اس میں لکھا ہوا ہے اس کے بعد آپ کو مضمون لکھنا ہے ایک اس پاک بطن کو ہم تاروں سے سچا دیں گے یہ میں نے لکھا ہے لیکن کوشش کریں آپ اس میں کچھ آئیٹ کریں آپ اس میں خود سے بھی لکھیں اور گھر سے جو آپ کو مطلب ایک اور ٹاپک پر لکھنا ہے وہ وقت کی پابندی اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کو مضمون لکھنا کیسے سب سے پہلے آپ کو کوئی بھی ٹاپک ملتا ہے مضمون لکھنے کے لئے فور ایکسیمپل ابھی میں نے آپ کو یہ ٹاپک دیا وقت کی پابندی آپ وقت کی پابندی سے متعلق جہاں سے بھی آپ کو مٹیریل اویلیبل ہوتا ہے اسلامیت کی بک میں بھی یہ ٹاپکس ہوتے ہیں اردو کی بک میں بھی ہوتے ہیں نیٹ پر بھی اویلیبل ہوتے ہیں آپ پہلے سالہ مٹیریل اکٹھا کر لیں ٹھیک ہے جو جو آپ کو اس سے ریلیٹڈ ملے اس کے بعد پھر آپ کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے فرسٹ مضمون کا تعرف مضمون کا تعرف ہوتا ہے فرسٹ ٹھیک ہے فرسٹ پیرا سیکنڈ پیرا اس کا مطن ہوتا ہے اور تھرڈ پیرا اختتامیاں ہوتا ہے تعرف میں آپ ٹاپکس ریلیٹڈ بتاتے ہیں ساری بات صحیح ہے اور مطن میں مین بیسک اس پہ فوکس کرتے ہیں جس سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہیں اور اختتامیاں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ بتاتے ہیں آپ کی سفینہ اردو کی بک سے بھی میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں اس میں بھی آپ کو بہت سارے ہینٹس پی دیئے ہیں اور آپ کو بہت مدد ملے گی اس سے یہ آپ کے ہے صفحہ نمبر 121 پر اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کو مضمون لکھنے سے پہلے موضوع کے تمام پہلوں پر غور کرنے کے بعد ہر قسم کے ضروری خیالات کو خاص ترتیب سے جہن میں جمع کرنا ہے اور مضمون کی ترتیب غلط نہیں ہونی چاہیے کہ کوئی بات آگے کوئی پیچھے لکھی بھی ہو ہر بات کے بعد جو بات ہونی چاہیے وہی ہونی چاہیے ایک پیراگراف میں مختلف خیالات کو جمع کرنے کی کوشش نہ کریں کہ اگر آپ تعرف کر رہے ہیں تو اس میں تعرفی رکھیں اس میں آپ باقی چیزیں ایڈ مت کریں صحیح مضمون میں ادھر ادھر کی بات نہیں دہر آنی ہے جو ٹاپک ہے اسی پہ فوکس کرنا ہے اس پورے پیج کو آپ اچھے طریقے سے پڑھیں گے آپ کو ایڈیا ہو جائے گا کہ مضمون کیسے لکھتے آپ کی بک میں بھی مضمون ہیں اور اس میں ٹاپک دیکھتے ہیں کہ اس میں وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے اس میں تو وقت کی پابندی نظر نہیں آرہا ٹاپک لیکن آپ کو ایزیلی نیٹ سے ایویلیبل ہو جائے گا اور اس نامیت کی بک اور واقعی بک سے بھی مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس میں سے سیلیکٹ کر کے لکھ سکتے ہیں مضمون کبھی بھی بہت بڑا نہیں لکھتے اٹلیس تین پیراغراف کا مست ہوتا ہے اور اس میں وہی بات ہو جو آپ کو سمجھ میں آئے ایسے پورا کا پورا کہیں سے بھی ہر چیز اتار لینا اور اس کو لکھ لینا وہ اچھی بات نہیں ہوتی آپ وہی لکھیں جو آپ کو سمجھ آیا ہو تاکہ پیپر کے دوران بھی کوشش کرنا کہ آپ اچھے طریقے سے کام کیجئے گا اور نہ سمجھ میں آئے تو آپ کلاسروم ایپ میں ڈائریکٹ ٹیچر سے بھی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں آپ اور میں آپ کو اس وقت بھی ریسپانس کر دوں گی جب آپ مجھے کہیں گے لیکن آپ اچھے طریقے سے کام کریں کوشش کریں خود کریں سارا کا سارا کہیں سے بھی کوپی مت کریں ٹھیک ہے جزاک اللہ